اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ سٹرانگ ایسٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہائیڈوکلوریک ایسٹ ہے ایچ سی ایل جس کے ہم نے پچھلی ایکزامپل میں بھی بات دی یہ ایک سلوشن ہے اور یہ پورا پانی میں ڈیزولف ہونے کے بعد حلک ہونے کے بعد ڈس ایسٹ ہو جاتا ہے یعنی یہ ٹوٹ جاتا ہے ہائیڈرزن آئون اور کلورین مائنس آئون میں اس کو ہائیڈرونیم آئون بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آرہینیس ڈیفنیشن کے مطابق بھی یہ ایک آئسٹ ہے کیونکہ یہ ہائیڈرزن ایک فرس سلوشن میں ہائیڈرزن ریلیز کر رہا ہے اور برانس ٹڑلوری ڈیفنیشن کے مطابق بھی یہ ایک آئسٹ ہے kiونکہ یہ ڈونیٹنگ کر رہا ہے ہائیڈرزن پروٹونز کی اور ایک سلیوس آئسٹ بھی ہے کیونکہ ایک طرح سے یہ الیکٹرون ڈونیٹ کر رہا ہے تو اب بات ہم آگے بڑھائیں گے اسی کو لیتے ہوئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں strong acid کی جو کہ کسی بھی solution میں completely disassociate ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی weak acid بھی ہوتے ہیں weak acids بھی ہوتے ہیں جی ہاں weak acids بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ acids ہوتے ہیں جو اپنے weak solution میں پوری طرح سے disassociate نہیں ہوتے جس کی ایک example hydrogen fluoride یا hydrofluoric acid ہے جس کا کہ ہم weak solution لے رہے ہیں یہ disassociate تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح سے disassociate نہیں ہوتا اس میں بھی ہمیں H plus ions ملتے ہیں weak solution میں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو color سہی کر دوں hydrogen H plus ions بھی ملتے ہیں اور ہمیں اس میں fluoride minus ions بھی ملتے ہیں ket ions بھی ملتے ہیں لیکن یہ one way reaction نہیں ہوتا بلکہ یہ two way reaction ہوتا ہے یعنی ایک ایسا reaction کہ جس میں یہ آپس میں مل کر H plus اور FL minus مل کر جو ہے وہ hydrofluoric acid بھی بناتے رہتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں equilibrium میں موجود ہو سکتی ہیں یعنی کہ ان کے لیے ہمارے پاس ایک equilibrium constant بھی ہو سکتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ فلورین بھی ہیلوجنز میں سے ایکلورین بھی اور فلورین کا اتنا weak کیوں تو آپ درہاں یہاں دیکھئے یہ hydrogen کو ہم سب سے الگ رکھتے ہیں اس کے نیچے والے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ alkali metals ہیں جو کہ یہ یہ والے یہ electron donate کرنے کے معاملے میں بڑے فراق دل واقع ہوئے ہیں اور یہ ایک electron بڑی آسانی سے valence electron جو ہے وہ نکال باہر کرتے ہیں یا donate کر دیتے ہیں اور یہ period 2 میں sodium ہے جو کہ sodium chloride بناتا ہے sodium hydroxide بناتا ہے ionic salts sodium chloride جو ہے وہ مشہور ہے نمک ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے مقابل میں یہ ہیلوجنز کی جو پورا پورا کالم ہے یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ hydrogen تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے باقیوں سے کیونکہ اس میں صرف اور صرف ایک electron ہوتا ہے اس کے پہلے shell میں اور اسے صرف دو electron چاہیے ہوتے ہیں اپنا outermose shell complete کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں اس کے پاس مطلب اس کو بہت ہی کم تو اس کے لیے ایک electron لینا یا ایک electron دینا دونوں باتیں ہی برابر کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ elektroneگٹیو یا اس میں electron کو پل کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس بطن زیادہ ہوتی ہے بہرحال یہ جو ہے باقی کے سارے یہ بھی بہت زیادہ elektroneگٹیو ہیں تو اب فرض کر لیجئے کہ یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو کلورین وغیرہ ہیں یہ elektroneگٹیو ہیں یہ electron کو پی طرف کھینچ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سٹرونگ ایسٹ کیوں بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ ان کی elektroneگٹیوٹی اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن فلورین سے زیادہ ان کی elektroneگٹیوٹی نہیں ہے یعنی یہ electron کو کھینچ کر رکھنے کی معاملے میں فلورین سے ذرا کم واقع ہوئے ہیں ان میں وہ جو electron کا لالچ ہے وہ ہے لیکن فلورین سے کم ہے لہذا ہائیڈرو فلورک ایسٹ جو ہے وہ ایک ویک ایسٹ ہوگا اور ہائیڈرو کلوریک ایسٹ اس کے مقابلے میں ایک سٹرونگ ایسٹ ہوگا اگرچہ آج کو میں تھوڑا سا ہیوی کر رہا ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سٹرونگ سٹرونگ بہت بانڈ ہے ہائیڈرزن اور فلورین کے برے ہیں اسی طرح ہائیڈرو برومک ایسٹ جو ہے ایچ ڈی آر یہ ہائیڈرو کلوریک ایسٹ جو ہے ہائیڈرزن فلورائیڈ سے تھوڑا سا کم بانڈ ہوگا اس میں اور ہائیڈرزن برومائیڈ کا بانڈ ان سے بھی کم طاقت پر ہوگا یا کم مضبوط ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں تو اگر یہاں پر میرے پاس یہ ایک وارٹر مولیکیول آ جائے جس میں کہ یہ آکسیجن سائٹ جائے یہ پارشلی نیگیٹیف ہوگی اور یہ ہائیڈرزن سائٹ پارشلی پوزیٹیف ہوگی تو کیا ہوگا یہ اس کا جو ہائیڈرزن ہے یہ اٹریکٹ ہوگا اٹریکٹ تو ہوگا لیکن بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوگا کچھ ٹوٹے گا اور کچھ نہیں ٹوٹے گا یہ چاہے گا کہ یہ اپنے فلورین کے ساتھ ہی لپٹا رہے اس سے چپکا بیٹھا رہے اور یہ جو اس کا بانڈ ہے ہائیڈرزن اور فلورین کا یہ زیادہ سٹرونگ ہوگا بنیزبت دوسرے ہیلوجن کے تو یہ سب بتانے کے بعد اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ جب ہم ہائیڈرو فلوریک ایسٹ کا وارٹر ایکوز سلوشن لیتے ہیں پانی میں جو کہ 1.5 مولر ہو تو اس کی پی ایچ کیا ہوگی تو یہ 1.5 ایم آپ کو یاد ہوگا ایم کا مطلب مولائرٹی ہے اور ایچ ایف ایف ایل ایف ایل میں غلط لگ گیا یہ ایچ ایف ہوگا تو 1.5 مولر سلوشن جو کہ ایکوز سلوشن ہے ہائیڈرو فلوریک ایسٹ کا تو اور یہ ایک ایک ایکویلی بیریم ریاکشن ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ایکویلی بیریم کانسٹنٹ بھی ہونے چاہیے تو ایکویلی بیریم کانسٹنٹ اس سلوشن کا میں اس کو گرین میں کرتا ہوں میں فرض کر لیجئے ایسٹ کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں اے اے چلیے میں اس کو اے کے ساتھ ساتھ ایف ایچ ایف بھی کر دیتا ہوں ہائیڈوزن فلورائیڈ ہائیڈرو فلوریک ایسٹ تو کنسٹریشن آپ کو پتا ہے پروڈکٹس کی کنسٹریشن جانے کہ اس کیس میں ایچ رائٹ سائٹ میں پروڈکٹس مان رہا ہوں اور فلورائیڈ مائنس دیواریڈ بائی کنسٹریشن آف رییکٹنس جو اس کیس میں ہائیڈرو فلوریک ایسٹ یا ایچ ایسٹ خود ہے سہی تو اب یہ اگر ہم پچیس دگریز پنٹی فائیڈ دگری سینٹیگریڈ جو کہ تقریبا روم ٹمپریچر ہی ہوتا ہے تو اس پر یہ ہم نے معلوم کیا ہے یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سیون انٹو ٹین ریس ٹو دی پاور مائنس فور ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں 1.5 ایم سلوشن آف ہائیڈرو جن فلورائیڈ یا ہائیڈرو فلوریک ایسٹ کی تو مجھے جس چیز سے غرض ہے وہ یہ ایچ پلس آئیون کی کنسٹریشن ہے جو مجھے پی ایچ معلوم کرنے میں مدد دے گی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں میں اس کا ظاہری بات ہے کہ یہ سلوشن میرے پاس جا ہے وہ 1.5 مولر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوا کہ یہ پورا کا پورا بریک ہو جائے گا یاد رکھیں یہ یہ ویک ایسٹ ہے ویک ایسٹ کی صورت میں اس کی پوری کی پوری کونٹیٹی ڈس ایسٹیشیئٹ نہیں ہوگی 1.5 مول میرے پاس مولر کنسٹریشن ہڈیزن فلوریڈ کا ہے ہڈیزن فلوریڈ کا ہے ہڈیزن فلوریڈ کا ہے لیکن ضرور نہیں کہ اس میں ایچ پلس کا بھی وہی میرے پاس کنسٹریشن حاصل ہو تو فرض کیجئے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایچ جو میرے پاس ہے یہ ہے اس کے جو کونٹیٹی ہے یہ کنسٹریشن ہے وہ ایکس ہے اور کیونکہ میں ایکویلیبیریم کنڈیشن میں ہوں تو ہڈیزن فلوریڈ تو 1.5 مولر مائنس ایکس کیونکہ کچھ اس میں سے ٹوٹ کر ایکس کونٹیٹی ٹوٹ کر ایچ پلس آئونز بنائے گی یہ بات ذہن میں رکھیا گیا یہ میں لوجک پر بات کر رہا ہوں اس وقت تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ایکس آئے گا وہ ایکس ہوگا اور اتنے ہی فلوریڈ مائنس آئونز بنیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایچ ایفل ٹوٹے گا تو ایکس پلس ایفل یہ بنیں گے یعنی کہ ہیڈروجن آئیون اور فلوریڈ آئون تو اب یہ مجھے معلوم ہے کانسٹنٹ کے بارے میں تو سیون اینٹو ٹین رسول پاور مائنس فور ایکس ایکس ہیڈروجن کی کنسٹریشن کتنی ہے ظاہری بات ہے کہ یہ ایکس ہے ابھی میں اس کو نہیں لکھ رہا اور ہیڈروجن فلوریڈ کیے 1.5 مائنس ایکس کیونکہ یہ پورا کا پورا ڈسسسیٹ نہیں ہوا پورا کا پورا ٹوٹا نہیں اور یہ ایکس ٹائمز ایکس کیونکہ دونوں ایکس ایکس بنیں گے تو اب دیکھیں ہم اسے کس طرح سے سالف کریں گے یا ہم اسے کس طرح سے سالف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تھوڑی سی جگہ چاہیئے مجھے یہاں پہ تو اب سیون اینٹو ٹین ریسے پاور مائنس فور اب میں دونوں سائٹس کو 1.5 مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کر دوں گا یہ میں ملٹیپلائی کیا تو یہ ہو جائے گا ایکس سکوئر ایکس سکوئر اور اب میں اس کو پھر دوبارہ ملٹیپلائی کر کے فردر اس کو آگے جب بڑھاؤں نمبر آگے میرے پاس مائنس سیون اینٹو ٹین ریسے ٹی پاور مائنس فور ایکس ایکس سکوئر جی ہاں یہ ایکس سکوئر ہوگا تو یہ ایک کوڈر ایک ایکویشن آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ بننا شروع ہوگئی ہے کوڈر ایکویشن جس میں رائٹ ہیڈ سائیڈ اور یہ پوزیٹیو کوفیشن ہے تو اب دونوں طرف کو ایڈ اور سبسٹریکٹ کروں اور زیرو کر لوں تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا وہی کوڈر ایکویشن سالف کرنے کا طریقہ اگر آپ معلوم نہ ہو تو آپ میتھمیٹک سی ویڈیوز میں چیک کر لیجئے گا ایکس پلس سیون پوائنٹ فائیو انٹو ٹین رسٹ پار مائنس فور اب ظاہری بات ہے کہ یہ کوڈر ایکویشن ہے اور یہ نظر بھی آ رہی ہے تو اب تھوڑا سا پہچاؤں گا کہ آپ الجبرا میں گھسنے کی کوشش کریں میں اس کو تقریبا سالف کرنے ہی ہوں لیکن تھوڑا سا کیمسٹری کے بارے میں بتا دوں کہ جب کیمسٹ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے یہ جو کونٹیٹی ہے سیون انٹو ٹین پار مائنس فور ایکس سکوائر کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی کونٹیٹی ہے لہٰذا ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ ایکس سکوائر ہے اور سیون انٹو ٹین انٹو ٹین پار مائنس فور یعنی ایکس والی جو کونٹیٹی ہے اسے ہم نظر انداز کر دیں گے اس کو ہم بھول جائیں گے یہ اگزیسٹ کرتی ہے تو اب میں ایک باکس بناتا ہوں اپ کی سہولت کے لیے اور ایک اپروکسیمیشن بتانے کے لیے یاد رہے اپروکسیمیشن ہوگی وہ ایکزیٹ ریزلٹ نہیں ہوگا تو یہ اب باکس میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ ایکس ہو جائے گا ایکس سکوئر اس ایکوال ٹو ٹین ساری پلس ہوگا یہ دوسری طرف لے گئے ہوں میں اس کو ٹین پوائن پائی ٹین پار مائنس فور یعنی میں اگر اس 10.5 into exponent 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 minus فور صحیح یہ ہوگا یہ ہوگا 0.0015 اور اس کی میں نے پاور لے 0.5 یعنی کی half تو یہ ہوگا 0.0324 0.0324 یہ میرے پاس ایک approximation ہے یہ نہیں ہے تو یہ جو میرے پاس H پلس کے لیے مجھے 0.0324 کے around مجھے ملے گی یہ میں نے آپ کو ایک approximation بتائی تھی اور میں اس کا جب نیگٹیو لاغ لوں گا پی ایچ معلوم کرنے کے لیے تو وہ کیا ہوگا دیکھ یہ میں لاغ لیا اس کا اور پھر میں نے اس کو مائنس کیا اور یہ 1.4894 یعنی اس کی جو پی ایچ ہوگی 1.49 میں مال لوں گا یعنی کہ تقریبا اتنی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں نے یہ صحیح کیا اس کے لیے مجھے معلوم کرنے کے لیے پوری quadratic equation solve کرنا ہوگی تاکہ میری بھی تسلی ہو جائے اور آپ کی تسلی ہو جائے تو اب میں اس کو quadratic equation کی form میں لارہا ہوں بلکل اسی طرح جیسے ہم quadratic equation solve کرتے ہیں تو 7x is equal to minus 7 into 10 plus minus square root square root یہ ہوگا 4 49 یعنی کہ 7 کا square اور 10 کا square 10 minus 4 کا square 8 minus 4 a c جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے constant ہے یعنی کہ 10.5 تو یہ 42 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 42 42 into 10 ریس to power minus 4 اور 2a divided by 2a 2a یاد رکھیں میں quadratic equation پوری دھوھرا نہیں رہا ہوں بھائی صرف آپ کو بتا رہا ہوں اب میں kalkulator کے ذریعے اس کو معلوم کرنے کو کوشش کروں گا سکو 49 into 10 to power minus 8 plus 42 into 10 raised to the power minus 4 minus 4 یہ ہو جائے گا 0 اور میں اس کروں گا square root تو square root اس کا میں لوں گا تو یہ آئے گا یہ square root لیا 0.0648 تو یہ بنے گا میرے پاس x is equal to minus 7 into 10 raised to the power minus 4 plus minus 0.0648 اور divided by 2 سب کو تو جائے بات ہے کہ ہم اس میں سے سب 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 نیگیٹیو نمبر ہے تو ہم نیگیٹیو کو اس میں اگنور کریں گے کیونکہ پہلے ہی ہم نیگیٹیو کنسیٹیشن کنسیٹیشن جائے وہ نیگیٹیو نہیں ہوتی تو اب ہمارے پاس ایک یہ minus آ گیا minus سیون تو میں دیکھ لوں کہ میں نے minus کا سائن صحیح استعمال کیا ہے minus seven minus seven میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہی نہ کروں minus یا plus کرنے میں کیونکہ اس سے پورا ہمارا result خراب ہو سکتا ہے اوکی صحیح ہے میں نے چاہتا ہوں آپ اس کو آسانی سے دیکھ لیں تو میں آب minus seven into ten raised to the power ten raised to the power minus four یہ آگیا 0.06411 divided by two divided by two 0.320555 یعنی کہ 0.032 آپ یاد کیجئے approximation کے بہت قریب تھی یہ میں یہ یہاں پر جو concentration hydrogen کی معلوم کی تھی پانی میں وہ approximation اس کے قریب تھی اور اس کا مطلب یہ کہ میں نے جو step پر لیا تھا وہ صحیح لیا تھا اور یہ result بھی ہمارا صحیح ہے اب ہم اس کا نیگٹیف log لیں گے اور معلوم کریں گے تو اس طرح سے جو pH value ہوگی hydrogen fluoride کی ایک سلیوشن میں وہ ہوگی 1.49 1.49 اگر آپ یاد کیجئے ہم نے 1.5 M یعنی 1.5 molar solution بنایا تھا بہت strong solution بنایا تھا لیکن پھر بھی اس کی pH 1.49 جبکہ hydrocloric acid کا 1M solution پچھلی ویڈیو آپ یاد کیجئے تو اس کی pH 0 تھی یعنی کہ وہ بہت زیادہ acidic تھا اور یہ اس کے مقابلے میں بہت کم acidic ہے امید ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہو کہ